اللہ اللہ و لا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب اللہ علمین و سلات و سلام علی شرف الانبیاء والمرسلین والاخر المبشرین والمنظرین شفیق المزنبین المخاطب تاہا و یعصین النبی الموید و رسول المسدس ابل قاسم محمد و آمینہی و آخیہی و شرف الغطرتہی و ذریتہی باب الحکمت والناتقلہی سیدی الوسیین امیر المومنین غالب علا کل غالب مطلوب علا لکل طالب علی ابن ابی طالب سلوات بھی جیبر محمد و امام المشارق والمغارب سیدی الوسیین فاتخ باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر شبر و علی تیبین الطاخرین الماسومین من یوم آحازہ إلى یوم الدین آمین یا رب العلمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سلوات بھی جیبر محمد و علی محمد آپ وزراء تھوڑا اس طرح آ جائیں تاکہ مجمع سامنے ہو جائیں انشاءاللہ اس طرح اس طرح مومنین آتے رہیں گے سمر جائیں تھوڑا سا ایک جاکٹیو سلوات بھی جیبر محمد و علی محمد خوابت رہا سے بزاری سے ایک مرتب سورہ الہم تین مرتب سورہ اقلالہ پڑھ کر مرہوما سیدہ حسین بنی بنت سید منظور حسین مرہوما کی روحہ ساتھ فرماتے مرہوما کی روحہ ساتھ فرماتے سلوات بھی جیبر محمد و علی محمد بزرگان محترم عزیر اقرامی چونکہ ایک مرہوما کی عیسان سوال کی مجلس ہے اس لئے میں نے اس آیت کا شرف آپ کے درمیان میں حاصل کیا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ کی طرف سے اللہ کے جانب سے دو چیزیں آئیں ایک کا نام اللہ نور رکھتا ہے دوسرے کا نام کتاب رکھتا ہے یہ انوارِ طیبہ ہیں کون اپروردگارِ عالم نے جو کتاب کا تذکرہ کیا یہ کتاب کون سی ہے انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں پر روشنی ڈالتے ہوئے مساہب کی منزل تک پہنچوں گا مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے عالم ہمارے ذاکر ہمارے خطیب جب ممبر پر آتے ہیں تو قرآن کا سہارہ لیتے ہیں اس لئے ہمارے اقرار میں جرات ہے ہمارے انکار میں شجاعت ہے ہمارا اقرار بہادروں کی طرح ہے ہمارے انکار شجاہ لوگوں کی طرح ہے اس لئے بہادری حق گوئی حق شناسی حق نوازی ہماری عادت بھی ہے ہماری صیرت بھی ہے عجرِ رسالت بھی ہے ہم برے یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں ہمارا قانون کیا ہے ہمارا آئین کیا ہے ہمارا سابقہ کیا ہے ہم اپنے قانون کی بنیاد قرآن کو قرار دیتے ہیں اس لئے ہمارا ہر آئین قرآن کے مطابق ہے ہمارا ہر قانون قرآن کے مطابق ہے ہمارے قانون میں کسی اجمع کا دخل نہیں ہے اس لئے ہمارا مذہب نہ اجمع کا مذہب ہے نہ شورہ کا مذہب ہے نہ شلکسن کا مذہب ہے نہ الکشن کا مذہب ہے نہ قیاز کا مذہب ہے نہ زن کا مذہب ہے نہ قولِ غلبہ کا مذہب ہے نہ ملوکیت کا مذہب ہے نہ قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرنے کا مذہب ہے نہ قرآن کو دارول ہمارا کے دروازے پر لڑکا کر تیر چلانے کا مذہب ہے ہمارا مذہب علم کا مذہب ہے عالمِ علمِ الدنی کا مذہب ہے خطیبے میں مرسلونی کا مذہب ہے وارثِ امام کا مذہب ہے امام المتقین کا مذہب ہے خاتم النبین کا مذہب ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں این اللہ کا مذہب ہے ید اللہ کا مذہب ہے جنب اللہ کا مذہب ہے ہم نے اپنا مذہب ڈاکوں کے مال تقسیم کرنے کے لیے میدان سقیفہ سے نہیں لیا ہے بلکہ غدیر کے ممبر سے مذہب لیا ہے ہمارے مذہب میں آئیب نہیں ہے دمان نہیں ہے شک نہیں ہے بات آگئی تو پیش کر رہا ہوں جس کو ہمارا مذہب کی حقانیت مشک ہے وہ ایران کی طرف دیکھ لیں ایک بڑا مجاہد وہ بڑا مجاہد ہمارے آپ کے درمیان نہ رہا عیداللہ العظمہ خمینی صاحب مرہوم ہمارے درمیان نہ رہے ایک بڑا مجاہد جو زمانے میں ساری سبر طاقت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر علی کی بنیازی کی صیرت ادا کر رہا تھا ہمارا ایک مرجع ایک عالی مگر کہہ دے یہ نہ کرو میں نہیں کرتا حالات خراب ہیں ازاداری نہ کرو گھروں میں فرش ازاد بچھالو ہم نے بچھالیا سوا وہی ملا جو بڑی مجیسوں میں ملتا ہے بس ازار محترم آگئے میں اپنی گفتگو کی طرف اللہ کی طرف سے اللہ کے جانب سے دو چیزیں آئیں ایک کا نام اللہ نور رکھتا ہے دوسرے کا نام کتاب رکھتا ہے اب نور کا تذکرہ پہلے کر دوں چونکہ مرہومہ کی انسان سواب کی مجلس رسول اسلام نے ارشاد دھرمایا اہل سنت جماعت کے راوین اپنی کتاب حبیب السیر میں لکھا کہ رسول اسلام نے ارشاد دھرمایا کہ اللہ نے ایک نور کو بیدا کیا جس کے دو حصے کی ہے ایک سے مجھے بیدا کیا دوسرے سے علی کو بیدا کیا پھر میرے نور سے میری بیٹی فاطمہ کو بیدا کیا پھر علی و فاطمہ کے نور سے حسن و حسین کو بیدا کیا آگے انہوں نے کتاب میں لکھا جب اللہ نے تخلیق کائنات کرنی چاہی تو ارش آزم کو میرے نور سکھل کیا ملائکہ کو نور علی سکھل کیا عرض و سماوات کو نور فاطمہ سکھل کیا شمس و قمر کو نور حسن سکھل کیا اور جنت کو نور حسین سکھل کیا معلوم یہ ہوا جنت میں جانے کا حق دار وئی ہے جو فرش آزا کو بچھائے گا جنت میں جانے کا حق دار وئی ہے جو فرش آزا پر آئے گا توجہویں بزرگان محترم پڑھ لی کا بجمعہ علماء اکرام اور شورہ اکرام یہاں پر موجود ہمارا ایک حدیث اور ہے جو حدیث کے سا کے نام سے موصول ہے اس کے راوی سب سے طویل علم صحابی جابر ابن عبداللہ انساری وہ تحریر فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو اس بی بی سے سنا جسے قرآن صندقہ کہتا ہے جسے قرآن آمینہ کہتا ہے جسے قرآن بطول کہتا ہے جسے قرآن عزرہ کہتا ہے اس بی بی سے سنا جو معصوم ہیں معصوم کی بیٹی ہیں معصوم کی زوجہ ہیں معصوموں کی ماں ہیں کیا ہوا آواز ہے قدرت ہے رسول فاطمہ کے گھر جاؤ رسول فاطمہ کے گھر آئے کہا چادر مانگو رسول اسلام نے چادر مانگی کہا جو تم سے قریب ہے اسے اپنے پاس بلا لو اب محمد نے کس کو بلایا علی تم آؤ حسن تم آؤ حسین تم آؤ آوازی سیدہ تم بھی چادر میں آ جاؤ جیسے شہزادی فاطمہ زہرہ چادر کینے چاہی پروردگار عالم نے آواز دی ہاولا اہل بائیتی اہل بائیت مکمل ہو گئے اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی مجلس کا اعلان کر دیا اے انبیاء آؤ اے ملاکہ آؤ اے فرشتو آؤ انبیاء بھی آ گیا ملک بھی آ گئے فرشتے بھی آ گئے جس طرح سے آپ بیٹے ہیں اس طرح سے انبیاء بیٹا تھا ملک بیٹے تھے فرشتے بیٹے تھے پروردگار عالم کو قصیدہ پڑھنا ہے جس کی شان میں جو چادر کی نیچے جمع ہے چادر میں انصاف سے بتائیے گا کون ہے محمد ہے علی ہے فاطمہ ہے حسن ہے حسین ہے پروردگار عالم نے مجلس کو خداف کیا اے لمو دلالی انی ما خلطو سمام مبنیا ولا ارزم مدیہ ولا کمرہ منیرہ ولا شمز مزیہ ولا فلق یدور ولا بہرہ یجری ولا فلق یسری اللہ فی محبت ہاولائی الخمسط اللذینہم تحت الکسام تخلیق کائناس صدقہ ہے پنجدن پاک کا یہ زمین نہ ہوتی یہ تو کائے پر بیٹھتے یہ آسمان نہ ہوتا تو سایا کہاں سے ملتا یہ سورج نہ ہوتا تو روشنی کہاں سے ملتی یہ چاند نہ ہوتا تو چاند نہیں کہاں سے آتی یعنی ہم زندگی گزار رہے تو علی محمد کا صدقہ ہے ہمیں رزق مل رہا ہے تو علی محمد کا صدقہ ہے ہم سانس لے رہے ہیں تو علی محمد کا صدقہ ہے تخلیق کائناس صدقہ ہے پنجدن پاک کا پرودگارِ عالم نے جبرائیل سے ایک سوال کہ لیا جبرائیل یہ بتاؤ کہ چادر کی نیچے ہے کون کہے میرے اللہ جب یہ لوگ چادر کے نیچے گئے تو ایک نور ساتے ہوا جو آسمان کی طرف چلا جب ہم اس نور کے نہ پہچان سکے تو یہ کیا بتائیں گے کہ چادر کے نیچے کون ہے اے میرے اللہ تو ہی بتا دے کی چادر کی نیچے کون کہا جبرائیل ایسے نہیں بتاؤں گا کہا میرے اللہ کیسے بتائیے گا کہا پہلے کوسر کے پانی سے وضو کرو کوسر کے پانی سے وضو کر آیا کہا ان کے نام کی تسبیح پڑھو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہا ان کے نام پر درود بھیجو جاکتی حسنوات بھیجے پر محمد وعال محمد کوسر کے پانی سے وضو کرا لیا ان کے نام کی تسبیح پڑھوالی ان کے نام پر درود بھیجوالیا آج پروردگار عالم کو قربہ کا تعریف کرانا تھا نہ محمد سے کرایا نہ علی سے کرایا نہ حسن سے کرایا نہ حسین سے کرایا بلکہ آواز دی ہم فاطمتو ابوہا وبالوہا وبالوہا سلام برمحمد وعال محمد کس سے کرایا شہزادی فاطمہ زہرہ سے کرایا دیکھیں شہزادی کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ شہزادی فاطمہ زہرہ کے کنیز کے چالیسوں کے مجلس ہے اور فرش شہزا پر یقیناً شہزادی فاطمہ زہرہ کہیں نے کہیں بیٹھی ان صاحب سے بتائیے گا اس سے اچھی بزم کسی کو بل سکتی ہے بچھاتے رہو دری بچھاتے رہو فرش کوئی نہیں آنے والا مگر ہم لوگوں نے فرش شہزا بچھا دیا کوئی آئے نہ آئے مگر حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ آتی اس سے بڑا شرب کیا ہو سکتا ہے زندگی کا کہ ہم لوگوں نے مظلوم کربلا آقا حسین کے نام کا فرش شہزادی فاطمہ زہرہ آگئے نہ جانے کون ایسا اس میں مومن ہوگا جس کے بغل میں آقا حسین بیٹھے ہوں گے مولا علی بیٹھے ہوں گے پتہ ہے اس جگہ پر کون بیٹھتا ہے جہاں پر آپ جوت کیا بتاتے ہیں ہمارا آپ کا چوتھا امام سید سجاد یہ شرف حسین کے چاہنے والوں کو ملا ہے اے سلوات بھیجے پر محمد وعالی محمد دیکھیں شہزادی کا ذکر اس گھر کی کنیس کے نام فزہ علماء اکرام موجود ہے چناب کنبر ہے دکر باپ کیا چناب فزہ ہے ایک سوال کر لیا فزہ یہ بتاؤ پہلے تم جنت میں جاؤ گی یا ہم جائیں گے کہا پھر سوال کرو کہا یہ بتاؤ پہلے تم جنت میں جاؤ گی یا ہم جائیں گے کہا پھر سے سوال کرو کہا پہلے تم جنت میں جاؤ گی یا ہم جنت میں جائیں گے کہا کمبر کیا تمہارا دماغ بہن گیا ہے ارے کس جنت کی بات کرتے ہو صبح سے شام فضا جنت میں رہتی ہے فاطمہ کا گھر تو خود جنت ہے اچھا ہم اب اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہماری گھر کی بیٹیاں بہنے ماں چونکہ ایک ماں کے سالے سواب کے مجلس ہے سب سے پہلے مند مانتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا بھائی میرا شوہر اچھا ہو جائے یہ مراد پوری ہو جائے تو ہم یہ فلہ مند مانتے ہیں بہت ساری مندیں ہیں مند ماننے کا طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو جناب فاطمہ زہرہ کے گھر کی کنی جناب فضا نے بتایا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے امام حسن امام حسین بیمار ہوئی جناب فضا نے مند مان لی کہ اگر حسنان اچھے ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے پورے گھر نے مند مان لی جناب فضا نے تو مانی تھی رسول خدا نے مولا علی نے امام حسن نے امام حسین نے بی بی فاطمہ زہرہ نے حسنان اچھے ہو گئے مند ماننا ہے سنت پوری ہو جائے تو اسے اتارنا ہے واجب حسنان اچھے ہو گئے پورے گھر نے روزہ رکھا رات بھر سجدے دن بھر روزے شہزادی فاطمہ زہرہ نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی جیسے اتار کرنا چاہا آوازہ یتیم آیا روٹی اس کے حوالے کر دی پھر روزے پھر شہزادی نے روٹی پکائی جیسے اتار کرنا چاہا آوازہ مسکین آیا شہزادی نے روٹی اس کے حوالے کر دی دو دن روٹیاں چلی گئیں پھر سجدہ پھر روزہ پھر جیسے تیسرے دن شہزادی نے روٹی پکائی اتار کرنا چاہا آوازہ یتیم آیا پہلے دن یتیم آیا دوسرے دن مسکین آیا تیسرے دن اسیم آیا جب تینوں دن شہزادی فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کی بگاہ روٹی آسمان پر گئی پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا اے جبرائیل جا کر محمد سے کہہ دے فاطمہ کی روٹی اگر میزانِ عدالت پر تلے گی نا تو پروردگار تیس سائتوں کو نازل کرے گا اجاز آپ روٹی تو چلی گئی تکلیب کسی اور کو ہو گئی پہلے چار مصرے میں آپ کو خرشید غازی پوری کے سناتا ہوں اس کے بعد روٹی کے حوالے سے اعتراض آپ کے حوالے کرتا ہوں سلامت رہے سے شاعر پروردگار جندت میں علا مقام انہیں آتا کرے نوجوانوں نے تو نہیں سنا ہوگا ہم لوگوں نے سنا ہے سرکار چار مصرے آپ کے حوالے انہوں نے کیا شہزادی فاطمہ زہرہ کی روٹیوں کے حوالے سے پرشتے عرش کے ہو یا کی ہو باغے جنہ والے فرشتے عرش کے ہو یا کی ہو باغے جنہ والے یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے علی و فاطمہ کے در سے روٹیاں لے جاتے تھے اکثر زمین والوں کے ٹکڑے پر پلے ہیں آسمان والے سالوات بر محمد واؤ لے محمد یہ تو شیعہ کے عالم شیعہ کے ذاکر بڑھا چڑھا کے بڑھ دیتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ کے دروازے پر جو یتیم و مسکین و اسیر آتے رہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے نہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نہیں تھے بلکہ مکہ اور مدینہ کے فقیر تھے ہمارے جانے قربان ہو جائے علماء کرام پر انہوں نے بھی اعتراض کا جواب انہی کے علم سے کی کتاب سے نکال لیا اہل سنت جماعت کے سب سے بڑے مولانا مولانا مدودی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرہ کے دروازے پر جو یتیم و مسکین و اسیر آتے رہے وہ مکہ اور مدینہ کے فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جملہ آپ کے حوالے کر رہا دیکھیں ابھی بھی اعتراض کا کوئی جواب نہ ہوتا اگر بات انہوں نے آگے لکھئے نہ ہوتی انہوں نے لکھا اگر یہ مکہ اور مدینہ کے فقیر ہوتے مثال سے بات کو واضح کر دیا اگر یہ مکہ اور مدینہ کے فقیر ہوتے تو فقیروں کی عادت ہوتی ہے جب محلے میں بھیج مانگنے کے لئے آتے ہیں ایک دروازے سے مانگنے کے بعد دوسرے دروازے پر جاتے ہیں تیسرے دروازے پر جاتے ہیں چوتھے دروازے پر جاتے ہیں پورے گاؤں میں بھیج مانگنے کے لئے جاتے ہیں یہ کیسا فقیر تھا جو فاطمہ کے دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے پر مانگنے نہیں گیا محمد والے محمد اے مرے اللہ یہ تیری کیسی مشیط تھی جن کو کبھی بھوک نہیں لگتی ان کو تُو نے روٹیاں دے دی جو تین دن سے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں تُو نے ان سے روٹیاں لے دی کہا ہے میرے زاکر سن تُو سامنے کے آئینے میں دیکھ رہا ہے میں آنے والے آئینے میں دیکھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کل یہ اعتراض ہو جائے گا اہلِ بید کی در سے نہ مانگو یہاں سے مانگنا حرام ہے یہاں سے مانگنا بیداد ہے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں رزاقِ حقیقی میں ہوں رزق ملے گا تو فاطمہ کے دروازے سے ملے گا آئیے دوسرا رخ دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ اپنے منزل کی طرف یہ ہے انوارِ تیبہ قَدْ جَاكُمْ مَنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَبِينٌ اب پروردگارِ عالم نے جو کتاب کا تذکرہ کیا یہ کتاب کون سے ہے یہ کتاب وہ کتاب ہے جو سورِ الْحَمْدَوْسَ شروع ہوئی اور سورِ وَنَّاسِ پر جا کر تمام ہوئی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے لئے میرا مولاِ کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چہینے والو قرآن بڑھنا قرآن کا پڑھنا سواب قرآن کا دیکھنا سواب قرآن کا سننا سواب قرآن پر نظر ڈالنا سواب یعنی قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا سواب جس کا دیکھنا سواب جس کا سننا سواب جس پر نظر ڈالنا سواب اچھا انسان سے بتائیے گا بائی صاحب کی والدہ کا اندقال ہوا انہوں نے دو قرآن ابھی تک کیا ہوگا سیومت چالیسوان ایک لفظ آتا ہے قرآن خانی سات بجے قرآن خانی اور نو بجے سے لے کر اتنے بجے تک فلا فلا ذاکر ہمارا فرض کیا ہے مرنے والے کو ہم دے کیا رہے ہیں کھانا پہنچا دیں گے قرآن کی تلاوے اے عزیزوں اے ناجوانوں اے میرے بزرگوں اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناو انجینئر بناو کوئی اعتراض نہیں مگر جب تک بچہ آپ کے نگابانی میں رہے کم سے کم کسی مدرسے میں کسی مولوی کے حوالے کر کے قرآن کی تلاوہ ضرور پڑھانا سکھانا اور قرآن ضرور پڑھانا اس لئے کہ مرنے کے بعد یہ ڈاکٹر ہی نہیں پہنچے گی یہ انجینئری نہیں پہنچے گی یہ دنیاوی تمام عیش و عرام کی چیزیں نہیں پہنچے گی مگر بچہ جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو فرشتے تست میں سجا کر آپ کے حوالے کر دے گا آپ کے بیٹے نے یہ سجا کر دیا میرا بیٹا جب قرآن ہی نہیں پڑھا رہے گا تو کیا پڑھے گا ابھی مہیک علاقے میں گیا میرے حزیز تھے رشتہ دار تھے ان کا انتقال ہوا ان کے کئی بیٹے تھے میں نے کہا بیٹا جا کر فاتحہ پڑھ لو آ کر آجتہ شرکان میں کہتا ہے جناب کیسے فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے افسوس ہو مرنے والا مر گیا ہم دروازے پر آتے ہیں پرسہ دینے کے لئے میں نے بیٹے کو پرسہ دے دیا بھائی کو پرسہ دے دیا گھر والوں کو پرسہ دے دیا مردے کو کیا دیا لوگوں کو بڑی جلدی رہتی ہے کہ فوراں مٹی ڈالیں اور نکل لیں مردے کو اگر دینا ہے تو رکیے اور ٹھہریے سات مرتبہ کم سے کم بیٹھ کر انہا انزلنا پڑھ دیجئے تب مردے کے روح کو سکون ملے گا کہ میرے چاہنے والے آئے اور مجھے حدیعہ دے کر گئے ورنہ بھائی جلدی رہتی ہے لوگوں کو بہت وقت لگا دیں گے گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ انتظار کر لیں گے مرنے والے کے گھر کے حوالے اپنا چہرہ دکھا دیں گے مگر مردے کے حوالے کچھ نہیں کرتی کم سے کم دس منٹ آل لگتا ہوگا مشکل سے بہت سے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے آپ کہ بھائیہ اچھا بہت سے لوگ تو آتے ہیں بس یوں ہی اگل بگل والے کو دیکھ کر پنجہ دھنسا کر چلے جاتے ہیں جناب انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ قبر پر پڑھا کیا جائے گا ارے بزرگوں نے گھاؤں میں مدرسہ کھول رکھا ہے مولوی لگا رکھا ہے کم سے کم وہ مولوی مدرسے میں جاؤ گے اس مولوی کے سامنے جاؤ گے وہ دنیاوی بات تو نہ بتائے گا مگر دینی بات ضرور بتا دے گا جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئے کیا کام آتا ہے اللہ زندگی دے نہ دے پہلے کے دور نہیں رہے گا کہ ہم سو سال جیئیں گے سی سال جیئیں گے آج کے دور میں حسن اکبر ان چار سال کے ہو گئے ہیں اس بات کو مان کے چلنا ہے کب سائلنٹ اٹائک پڑے اور نگل جائیں لہٰذا ایسے زندگی گزاریے تاکہ مرنے کے پچیس پچاس سال تک لوگ آپ کو یاد بھی کریں اور آپ کے نام کا فاتحہ بھی کریں کیا ہے اپنوں آنگا انشاءاللہ گفتگو کے درمیان میں گفتگو آگئی ہے مگر ایک جاگتی ہوسن بات بیجیب اور محمد والے محمد کیا ایسا کر کے جائیں کہ لوگ یاد کریں بہت سارے کام ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کم سکم اپنوں کا خیال کر میں کتاب کا بطالیہ کر رہا تھا سرکار اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایران کے کسی گاؤں میں دو بھائی تھے گندم اور گہوں کی کھیتی کرتے تھے گہوں تیار ہو گیا گندم تیار ہو گیا لوگوں نے کٹھا کیا اور کٹھا کرنے کے بعد دونوں بھائی کو بھٹوارہ ہو گیا آدھا حصہ ایک بھائی کا آدھا حصہ ایک بھائی کا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی جاؤ کچھ کھا کے آؤ تب سے میں دیکھ رہا ہوں چھوٹا بھائی اپنے گھر گیا ابھی بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی بڑے بھائی نے سوچا کہ اس کو شادی کرنا ہے بہت سارے اس کے خرچ ہے لاؤ تھوڑا اپنا حصہ اس کے حوالے کر دے اپنے حصے کا نکالا اور چھوٹے بھائی کو عطا کر دیا جب چھوٹا بھائی آ گیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی اب آپ چلے جاؤ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے بھائی نے جب دیکھا کہ بڑا بھائی آرام کرنے کے لئے چلا گیا تو سوچنے لگا کہ میرا تو کوئی نہیں ہے میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی ہے بچے ہیں گھر والے ہیں بیوی ہیں بیٹے ہیں اپنے حصے کا بڑے بھائی کو دے دیا دونوں نے دوسرے کو عطا کیا اب دونوں بھائی کٹھا ہوئے گندم کو اٹھایا گھر پہنچانا شروع کیا گندم ہے کہ ختمی نہیں ہو رہا ہے گندم ہے کہ ختمی نہیں ہو رہا ہے بڑے بھائی نے چھوٹے کو دیکھا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا کہ بھائی میں نے آپ کو عطا کیا تھا کہ بھائی میں نے آپ کو عطا کیا تھا ابھی دونوں بھائی پرشان تھے آوازِ قدرہ دائی جو اپنوں کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے توجہ چاہوں گا بزرگان محترم بہت سارے کاریں خیر تو گو تو گو قرآن کیا ہو رہی تھی سرکار کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین جو سورہ الحمدلہ سے شروع ہوئی سورہ والناس پر جا کر تمام ہوئی قرآن قرآن ہے نورِ قرآن علی ہے قرآن گھرگر نازل کیا مگر نورِ کتاب کو اپنے گھر میں نازل کیا نورِ کتاب علی آوازِ قدرت آئی اے رسول آج میں نے تمہارے لیے تمہارا ولی تمہارا وسی تمہارا جانشین تمہارا وزیر تمہارا خلیفہ تمہارا بھائی اپنے گھر میں بھیجا ہے رسول اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف چلے علماء کرام سے شورہ کرام سے بزرگوں سے میں معذرت کے ساتھ یہ روائے سنانا چاہتا ہوں نورِ کتاب علی سامنے تاریخ آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ جشن منائیے گا تاکہ دنیا جان جائے میرے مولا کی ولادت کی تاریخ ہے نورِ کتاب علی تیرہ رجب فاطمہ بنتِ اسد اپنے گھر سے نکل کر خانے کعبہ تک آئیں اور اپنے شکمِ اقدس کو خانے کعبہ میں مس کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اڑھا کر دعا کی اے مرے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ترے کتاب پر ایمان لائی ترے رسول پر ایمان لائی مرے مشکل کو آسان کر دے راوی یہ بیان کرتا ہے ابھی دعا تمام نہ ہوئی دیوار مسکرائی دیوار میں مسکرائ کر فاطمہ بنتِ اسد کو جگہ دیا فاطمہ بنتِ اسد کعبے کے اندر چلی آئی مکہ والے آگئے مدینے والے آگئے کفار بھی آگئے مشکین بھی آگئے سارے لوگ حیران ہیں سارے لوگ پریشان ہیں یہ کیا قیامت آگئی فاطمہ بنتِ اسد کعبے کے اندر چلی گئی باہر کیوں نہیں نکلتی آخری جملے کے لئے توجہ چاہوں گا سارے لوگ حیران ہیں سارے لوگ پریشان ہیں یہ کیا قیامت آگئی فاطمہ بنتِ اسد کعبے کے اندر چلی گئی باہر کیوں نہیں نکلتی لہٰذا لوگوں نے کوشش کیا دروازہ توڑ دیا جائے دروازہ نہیں ٹوٹا تالے کو کھون دیا جائے تالہ نہیں کھلا نہ دروازے کو ٹوٹنا تھا نہ دروازہ ٹوٹا نہ تالے کو کھلنا تھا نہ تالہ کھلا تاریخ بدلاتی ہے فاطمہ بنتِ اسد تین دن تک آسیا سارا یہ تمام نیک بیبیاں آپ کے لال کی خدمت کرنے کے لئے آتی رہی جب تیسرے دن اپنے آگوش میں چاند سا بچہ لیے ہوئے امامتِ کبرا کی پہلی کڑی لیے ہوئے دیوار کے قریب پہنچی دیوار مسکرائی دیوار نے مسکرائی دوبارہ فاطمہ بنتِ اسد کو جگہ دیا باہر کیا دیکھا میرا بھتیجہ رسول میرے استقبال کے لئے آیا ہے جیسے رسول نے اپنی چچی کو آتے ہوئے دیکھا بڑھ کر سلام کیا چچی جان سلام ہو بچہ مبارک ہو جیسے رسول نے اپنی چچی کو سلام کیا فاطمہ بنتِ اسد نے علی کو رسول کی آگوش میں ڈال دیا اب جس علی نے تین دن تک خانے کعبہ کے اندر اپنی آکے نہیں کھولی تھی جیسے ہی رسول کی آگوش میں آئے اپنی نگاہوں کو کھول کر رسول کے چہرے کو دیکھا بھر رسول اسلام نے فرط مصرر سے اعلان کیا یا علی اگر تُو نے اپنی نظروں کو میرے لئے مخصوص کیا تو میں نے سارے علم کو تیرے لئے مخصوص کیا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اے علی تری منزل اتنی بلند اگر بچپنے میں رسول کی آگوش میں آ جائے تو علم کا سعودہ کر لے اور جوانی میں اگر رسول کے پستر پر سو جائے تو مرضی خدا کا سعودہ کر لے جو تو جو چاہوں گا بزرارم حترم ہو گئی نورِ کتاب علی کی ولادت کعبے کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے اس میں جو مکہ گئے ہوں گے اور کعبے کا تواف کیے ہوں گے کالے میں دین کا جملہ مجھے یاد آ گیا اس منزل پر دیکھیں جب فاطمہ منتحصد کعبے کے اندر گئی تھی تو دیوار پھٹی در بنا نشان بچا حکومت نے کیا کیا کہ کالا گلاف ڈال دیا تاکہ دنیا دیکھنے نہ پائے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کعبے بل لکیر ہم شیعہ اس کے فقیر نہ جانے کتنی حکومت آئیں نہ جانے کتنے بادشاہ آئے سب مٹ گئے مگر وہ لکیر نہ مٹی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں نہ جانے کتنے بادشاہ آئے ہوں گے نہ جانے کتنے انجینئر آئے ہوں گے نہ جانے کتنی حکومت آئے ہوں گی سب مٹ گئے مگر وہ لکیر نہ مٹی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آج دنیا کہتی کہ مٹھی برشیہ ہے انہیں تباہ کر دو انہیں برباد کر دو اما جب ایک لکیر نہ مٹا سکے تو اس فقیر کو کیا مٹا بہا ہوگے سلامت بر محمد والمحمد اب یہ بچہ دیکھیں بائیس سال کی جوانی تک ابھی مولانا محسوک انتظار آبنی صاحب آ رہے ہیں صاحب امامہ ہیں انشاءاللہ کچھ بات آپ کے درمیان رکھیں گے مگر میں اپنی ملسوں میں ایک آج جنگ ضرور پڑھتا ہوں سرکار دیکھیں مولا کائنات کی جنگ کو پڑھنا بہت ضروری ہے اتنی آسانی سے اسلام ہم لوگوں تک آیا نہیں جتنی آسانی سے ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں اسلام کا پرچم لے کے نکل پڑھتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں ہم اسلام کے پرچم کے سائے میں جینے والے ہیں بڑی جنگیں ہوئیں بہت لوگ شہید ہوئے ہیں اب یہ چھوٹا سا بچہ رسول کی آگوش میں پروان چڑھنے لگا تیرہ سال کے ہوئے علی چالیس سال کے ہوئے نبی ابھی تک اسلام پھائلا ہولا نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے اسلام کے دھائرے میں کیا کیا آتا ہے اب قرآن مجید نے بڑھ کر آواز دی وَنظِرْ أَشِرَةَ قَلَّقْ رَبِينَ اے حبیب اپنے قرابتداروں کو دعوت ایمان دو اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دو اپنے چہنے والوں کو دعوت ایمان دو رسول اسلام نے سب سے پہلے ابو طالب کے گھر کا محاصرہ کیا یا علی دعوت کا احتمام کرو کافروں کو بلاؤ یعنی جو دعوت پر بلائے جائے وہ اور ہے جو دعوت کا احتمام کرے وہ اور ہے دستخان بچھا کھانا لگا رسول اسلام بیٹھے سارا مجمع آ کر بیٹھا اس مجمع میں جاہلوں کا باپ ابو جہل بھی آ کر بیٹھا رسول اسلام نے جیسا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ کھانے کو نوش فرمایا سارے مجمع سے کا کھانا کھاؤ سارے مجمع نے کھانا کھایا جیسا ہی رسول کھڑے ہوئے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائے اسی مجمع میں جاہلوں کا باپ ابو جہل کھڑا ہوا کہا خبردار ان کے بہکانے میں نہ آنا لوگوں نے کہا کیوں کہا رہے یہ تو جادو گر ہے دیکھ نہیں رہو اتنا تھوڑا سا کھانا تھا انہوں نے کھا لیا سب نے کھا لیا بدو عرب جاہل عرب سب کی سمجھ میں آ گیا سارا مجمع چلا گیا اس کے بہکانے میں سب آ گئے پھر دوسرے دن یا علی پھر بولاؤ وہی ہوا جو کل ہوا تھا جملہ آپ کے حوالے کر رہا انشاءاللہ دعائیں دیجئے گا جیسے ہی تیسرے دن دسترخان بچھا کھانا لگا رسول اسلام بیٹھے کھانے کو نوش فرمایا مجمع سے کا کھانا کھاؤ مجمع نے کھانا کھایا اب رسول چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتائیں جیسے ہی رسول کھڑے ہوئے ابو جہل بھی کھڑا ہوا اب تاریخ بدلاتی ہے اسی مجمع کے ایک کونے سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے جس کے سر پہ کالے رنگ کا ماما بندہ تھا جس کی کمر میں ہرے رنگ کا پڑھ گا بندہ تھا تلوار کو نکالا ابو جہل کے قریب گئے ابو جہل کے گریبہ کو پکڑا ابو جہل کو وہی پر بٹھایا اور محمد کی طرح بشارہ کیا اے میرے سید اے میرے سردار اے تاہا اے یاسین اے مضمل اے مدسر اے نظیر اے کائنات کے مولا اے علی کے مولا جو کچھ کہنا ہے اس مجمع کے حوالے کر دو جملہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں اے دعوت زلشیرہ کے نمک حرامو اے مسلمانو انصاف سے بتانا ایمان سے بتانا دعوت زلشیرہ میں ابو جہل کے قریبہ کو پکڑ کر ابو جہل کو پیٹھا کر اسلام کی بنیاد ڈالنے والا تمہارا بات تھا یہ علی کا بات تھا سلوات بر محمد والے محمد اے کاؤ سلوات دیجئے بر محمد والے محمد ہو گئی دعوت پڑھنے کا مجمع ہے علماء اکرام ہیں شورا اکرام ہیں میں چیلنگ کرتا ہوں اس ممبر سے رسول نے اسلام پھیلانے سے پہلے یہ نہیں کہا وحدہ اللہ شریک بشک خدا ایک اشدوانا اللہ الہی للہ و اشدوانا محمد الرسول اللہ اچھا نہیں کہا جو میرے نصرت کرے گا میرا ولی ہوگا میرا وسی ہوگا میرا جانشین ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میرا بھائی ہوگا مجمع میں سناڈا تیرہ سال کا بچہ اٹھا یا رسول اللہ میرے باپ نے مجھے تربیت دی ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا رسالت کو بچا لینا اب رسول نے دیکھا کہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگلا جملہ سنیے یا رسول اللہ وحدہ اللہ شریک بے شک خدا ایک اشدو انہ اللہ الہ لاللہ و اشدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ کس نے پڑھا سب سے پہلے میرا مولا نے قرآن کہتا ہے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان احسان کا بدلہ احسان سے اتارنا جیسے ہی علی نے یہ کلمہ پڑھا رسول نے علی کو اٹھایا سینے سے لگایا فوراں کہا اشدو انہ غلین ولی اللہ بچ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں نبے کروڑ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی کی سنت ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کی سنت ہے سلوات میں جو برمحمد اللہ علی محمد اب بائیس سال کے ہو گئے علی بہت سی تاریخیں ہیں بہت سی روایتیں ہیں پھر انشاءاللہ کبھی جو میں نے آپ کے درمیان ایک وعدہ کیا تھا جنگ ضرور پڑھوں گا تاکہ آپ کو احساس ہو سکے اسلام پھیلا کیسے اسلام بچا کیسے بائیس سال کے ہوئے علی کیونکہ دعوت زلشیرہ میں وعدہ ہو گیا تھا نا جو میرے نسرت کرے گا میرا ولی ہوگا میرا وسی ہوگا میرا جانشین ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میرا بھائی ہوگا ہر لمحہ ہر موقع ہر قدم پر محمد کا ساتھ اگر کسی نے دیا ہے مولا کائنات حضرت علی نے دیا ہے دیکھیں پہلے کے دور میں شجاعت کا دور تھا جب کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تھی آج کے دور میں پہلے کے دور میں بڑا فرق ہے آج تو جس کو جو چاہتا ہے وہاں پہ مار دیتا ہے پہلے باقعدہ سجاد اور بہدری وہ کہی جاتی تھی آؤ فلا میدان میں ہم تم سے لڑائی لڑیں گے جنگ کریں گے چار سو بیس عدد بھی بتا رہا کردار بھی بتا رہا چار سو بیس لوگوں نے رسول السلام کے پاس خط دے جا کہ عہد کے میدان میں آئیے ہم آپ سے لڑائی لڑیں گے خط جیسے ہی رسول السلام نے دیکھا مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے جیسے ہی میرے مولا نے خط کو پڑھا میرا مولا تہلنے لگا رسول سمجھ گئے کہ علی تو فوراں تیار ہو گئے اس کے بعد رسول السلام نے تمام مسلمان بھائیوں کو بلایا کہ ادھر آؤ ایک دو تین چار یہ چار جگہ ہوگی کبھی چھوڑنا مت وانا جیتی ہو جنگ ہم لوگ ہار جائیں گے مسلمانوں کے ایک چھوٹا سا لشکر رسول کی قیادت میں عہد کے میدان میں پہنچا رسول السلام نے عہد کے میدان میں اپنا پرچم لہرائیا مگر افسوس کی جو رسول السلام نے منع کیا تھا لوگ اس کو بھول گئے کسی کو اپنا کرزہ یاد آیا کسی کو اپنا پڑوسی یاد آیا کسی کو اپنا بھائی یاد آیا کسی کو اپنا بیٹا یاد آیا اور لوگ اس دور میں جو گر جاتے تھے گھوڑے سے زمین پر ان کی خور ان کی تلوار ان کے زیورہ سب زمین پر رہ جاتے تھے لوگ لوٹنے لگے کسی ملون نے ایسا پچھار مارا کہ رسول اسلام کا جندان مبارک شہید ہوا نبوت کی یونیورسٹی میں جو پہلا سبق پڑھایا گیا تھا جب کبھی مشکل میں پھنسنا تو مشکل کشا علی کو بکارنا یا علی کہا ہو رسول کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک تاریخ بدلاتی ہے کہ میرے مولا نے تین سو تلواروں کو توڑا ٹوٹی تلوار مگر محمد کی حفاظت نہ کر سکے فرشتوں کا گروہ اللہ کی خدمت میں پہنچائے مرے اللہ تیرا بھی حبیب میرا بھی حبیب کوئی ایسی تلوار بھیج جو محمد کی حفاظت کر سکے ظلفقار چلی لا فتا الا علی لا صیف اللہ ظلفقار آئی مولا کے ہاتھوں کا بوسا لیا میرا مولا نے کہا کون مولا تلوار ظلفقار جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک عجیب سوال کر لیا میرا مولا نے ٹوٹے گی تو نہیں چھوٹے گی تو نہیں اے میرا مولا تری شجاعت کی قسم تری بہادری کی قسم اہود کی قسم خائبر کی قسم خندق کی قسم نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی قیامت تک تیرے لال کے ساتھ پردے غیب میں محفوظ رہوں گی تو جو جاؤں گا جانے محترم آخری جملے کے لیے ساری کائنات پر تلوار کا قبضہ تلوار کے قبضے میں علی کا قبضہ اے میرا مولا حملہ کرو پہلا وار دیکھیں روح نکالنے والے فرشتے کا نام سب جانتے ہیں اور تمام فرشتوں کو جانے یا نہ جانے مرکل ملک الموت کا نام سب ہی کو یاد ہے سب کو پتا ہے کہ موت کے ٹائم کوئی فرشتہ آئے نہ آئے مگر ملک الموت ضرور آئیں گے سلوات بھیجیے پر محمد والے محمد تمجھ ہنے بجرگانے محترم ساری کائنات پر تلوار کا قبضہ تلوار کے قبضے میں علی کا قبضہ اے میرا مولا حملہ کرو پہلا وار تین سو سر دوسرا وار چھ سو سر تیسرا وار بارہ سو سر جب بارہ سو سر زمین پر آئے ہابتا ہوا ملک الموت کابتا ہوا فرشتہ زمین پر آیا تلوار کی نوک کو چون کر کہتا ہے ذرا ہستہ چل تو تو نہ تھکے گی مگر میں تھک جاؤں گا اجز آپ برا نہ ماننا اگر بھائی ہمارے یہاں پردان ہو بھئی آپ کسی کو پردان بنا دیجئے تو اس کا مزاج بدل جاتا دیکھیں عوضہ بڑھتا ہے تو مزاج بدلتا ہے اچھا خدا نہ خیالتا سامنے پردان پھر ہے اگر عوضہ چھنتا ہے تو انسان کے اندر چھنجلہ ہٹ آتی اب زمین پر ایک عجیب نقشہ تھا ظلفقار بچاری آسمان پر کہیں تھی اب جو مولا کائنات کے ہاتھوں پر آئی تو ان کا مرتبہ ادھر تلوار کہہ رہے کون ارے تو مجھے نہیں پہچانتی میں میں ملک الموت جس گھر میں جاتا ہو جس گلی میں جاتا ہو جس محلے میں جاتا ہو رونے کی آواز آتی ہے اب ظلفقار نے کہا میں کیا کروں کہا ارے ذرا آہستہ چل کہا میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لے تیری منزل آسان ہو جائے کہا میرا موتر مجمع دیکھ ایک منزل صاحب کو سننا ہے مگر جا کر سنیے سلوات بھیجئے محمد والے محمد بھائی کہا آہ میرے مولا کے ہاتھوں کو بوسہ لے تیری منزل آسان ہو جائے اب ملک الموت سمجھ گیا کہ یہ ماننے کام کون ہے کہ تو تو وار کر چلی جاتی ہے میں اس کی رو نکالتا ہوں اس کا نام لکھتا ہوں اس کی ماں کا نام لکھتا ہوں پوری کائنات میں اس کے باپ کا پتہ ڈھونڈتا ہوں ذلو گار مسکرانے لگی کہ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے پوری کائنات میں اس کے باپ کا پتہ ڈھونڈتا ہے میں چلتی ہوں تو اس کی نسلوں کا پتہ چلتا ہے اللہ محمد محسن شہید پر ہمارا اللہ کو سلام ان کی روح جنت میں علی مقام حاصل کریں چار مصر اچھے مصر آپ کہوانے کیے اسے ظلفقار کے حوالے سے کہ ظلفقار نے ایک مرتبط چھنجلہ کر گا خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر تو میرا ماں تحت ہے عدب سے کلام کر واجب ہے تُس پہ آج میرا احترام کر چل حق مجھے نہ رو ادھر اپنا کام کر کیوں زلزلہ باپا نہ کرو کائنات میں آئی ہو پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں سلوات دیجئے محمد وآل محمد بس آخری بات وعدہ کرتا چونکہ مسائب مکمل پڑھنا مجھے جاتے جاتے یہ جملہ کہ جاؤں جیو تولی کی طرح مرو شہید ہو تو آقا حسین کی طرح مارو دشمنان اہل بہت کو جناب مختار کی طرح کون تھے جناب مختار موک کی مجلس ستر سیڑھیوں کے نیچے ایک قیدی ہے جو علی کی محبت میں کہہ رہا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ابن زیاد نے سپاہیوں کو بولایا کہ ہم کو نہیں لگتا کہ کوئی علی کا نعرہ لگانے والا علی کا چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا کسی محمد نہیں پڑی سب خاموش ایک سپاہی کامتا ہوا آگے آیا کہ ابن زیاد تمہاری بھول ستر سیڑھیوں کے نیچے ایک قیدی ہے جو ہاتھ میں تذبیر لے کر کہنا علی مولا علی مولا علی مولا کہ اسے باہر نکالو کسی کے اندر ہمت نہیں پڑی کہ جائے اور قید خانے میں اس قیدی کو باہر لائے ستر سباہی ستر سیڑھیوں کے نیچے آئے ہے کہ میری ایک شرط کیا کہ میں آگے چلوں گا تم لوگ پیچھے چلوگی علی کے چاہنے والے نے بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا آگے ہوتا ہے اس کے دشمن اس کے پیچھے ہوتے جناب مختار باہر نکلے سورج کو دیکھا کہ اے مولا کی انگلیوں پر پلٹنے والے سورج تم بر میرا اللہ کو سلام ادھا ابن زیاد نے اپنے دربار میں حکم دیا تھا کہ جب مختار آئے تو کوئی اپنی کرسی کو نہ چھوڑے کوئی انہیں سلام نہ کرے مگر تاریخ بدلاتی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جناب مختار جیسے ہی پہلا قدم رکھتے ہیں لوگوں نے اپنی کرسی کو چھوڑنا شروع گیا مختار سلام مختار سلام مختار سلام پہنچے ابن زیاد کے پاس کیوں بولایا کہ موت کا حق جیسے ہی کہا موت کا حق دربار میں چکل لگانے کے بعد جناب مختار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ یا لی مدد ہتھ کھڑی اور بیٹی بیڑیاں گری پھر کہ کہ موت کہوں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سن میں مانی نہیں سکتا کہ مجھے موت آجائی اور تم مار دے گا کہ کیوں اتنا بڑا دعویٰ کہ سن جب میں چھوٹا تھا علی کے جانو پر بیٹھا تھا میرا مولا نے میرے بالوں میں کنگیاں کی ایک جملہ کہا اے مختار ایک دن ایسا آئے گا اسی کرسی پر بیٹھ کر ایک لاکھ سے زیادہ دشمنان علی کو تہہ تیگ کرو گے توجی جیسے ایک کو مارا نہیں موت کیسے آ سکتی ہے دعوائے دیجئے گا انشاءاللہ تجیسے ابن ازاد نے سوال کر لیا کا مختار اتنا بتا تم علی والے موت سے کیوں مسکراتے ہو موت سے کیوں نہیں گھبراتے کا سن ہم علی والے موت سے اس لیے مسکراتے ہیں موت بعد میں آتی ہے علی پہلے آتا ہے ہم علی والے کہاں گھبراتے ہیں موت سے بس عزیزان محترم مولا آپ کو سلامت رکھے ان بچوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنی ماں کا چالیس ماں کیا ہے عزیز و اقاریب جو عزیز رشتہ دار دور دراز سے آئے پر وردگار سب کو سلامت رکھے ماں لیکن ماں کے حسال سواب کی مجلس ہے میرے نوجوانوں پہ بارہ بجے ایک بجے دو بجے رات میں تھوڑا وقت اپنے ماں باگ کے لئے نکالو وقت کب گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا جب ماں چلی جاتی ہے باگ چلا جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ میری ماں چلی گئی میرا باگ چلا گیا وہ ماں جس نے نو مہنے اپنے شکم میں رکھا ہو وہ جو ماں باگ دنیا سے گزر گئے وہ سلامت رہے جن کے ماں باگ زندہ ہیں وہ بھی سلامت رہے مگر جو دنیا سے گزر گئے ہر شمعہ جمعہ اپنے بیٹی اپنے بیٹے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا تھوڑے سے کھانے پر نظر دے تاکہ فرشتے تش میں سجا کر مجھ تک پہنچا گئے موسیٰ کو بیٹی اپنے اللہ ہے میرے پروردگار جنت میں میرا کیا مقام ہوگا آواز قدرہ تاہی موسیٰ ایک قصاب ایک قصائی تمہارے جنت میں تمہارے گھر کا پڑوسی ہوگا کہ اپنے لگے موسیٰ میں نبی اللہ تیرا نبی خاص ہوں میرا پڑوسی ایک قصاب ایک قصائی پھر بھی یقین ہوگیا کہ پروردگار تو کہہ رہا ہے تو میں یقین کرتا ہوں مگر اللہ اس کی میری ملاقات کرا دے کہ فلا بازار میں چلا جا تمہیں وہ پہچانتا نہیں کہ تم موسیٰ ہو اس قصائی کی دکان کو دیکھا کہ بھائی میں آج تمہارے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں فوراں دکان سے اترا جناب موسیٰ کو سینے سے لگایا کلیجے سے لگایا آنکھوں کا بوسہ لیا رخشاروں کا بوسہ لیا تمام احتمام کر کے گھر لے چلا اب جناب موسیٰ جب اس کے گھر پہنچے تو عجیم منظر دیکھا کیا دیکھا کہ گہوارہ ہے اس میں ایک ضعیفہ چھول رہی اس گہوارے کو نیچے اتارا کھانا کھلایا دوا کھلائی گہوارے کو اوپر کر دیا جناب موسیٰ نے اس قصاب کو قصائی کو بلایا کہ بھائی اتنا بتا میں ثبت گیا یہ تیری ماں ہے مگر بھائی اتنا بتا جب تُو اپنی ماں کو کھانا اور دوا کھلانے کے بعد اوپر لے جا رہا تھا تیری ماں کچھ کان میں کہ رہی تھی کہ بھائی نہ پوچھو تو اچھا ہے کہ نے بتا تیری ماں کیا کہ رہی تھی کہ بھائی مجھے برداشت نے ہوا کہ میرے بھائی تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی میں کوئی اور نہیں موسیٰ ہوں یہ ہم ماں اللہ اکبر کون سمجھے کہ ماں کی عظمت کیا ہے ماں کی اہمیت کیا ہے جب بھی ماں آواز دے کبھی ایسا نہ ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ماں پکارتی ہے ایک بار دو بار پوچھتی ہے جب ضعیف ہو جاتی ہے تو ہم جھنجلا کر کہ دیتے ہیں ماں کتنی بار پوچھ ہو گئی بھول گئے اپنا بچپنا ایک چیز کو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے بیٹا یہ ہے ماں اسی چیز پر لگی رہتی ہے ماں بار پوچھ رہی اللہ اکبر بس نوجوانوں ایک دعا اور کہیے گا اے میرے اللہ مجھے موت آئے تو کربلا کی زیانت کے بات آج اللہ اکبر عزیز آنے محترم مجلس کو میں یہی پر ختم کر دیتا مگر نماز کے بعد مجلس ہونی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ مولانا نے مجلس زیادہ پڑ دی انصاف سے بتائیے اس سے اچھی جگہ کوئی ہے تمام گناہوں سے ہم لوگ محفوظ ابھی ہم کسی دروازے بیٹھیں گے کہیں بازار میں رہیں گے کہیں وہاں رہیں گے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹے ہیں تو معصومین کے درمیان میں بیٹے اس سے اچھی جگہ ملے گی تو دعا کریئے کہ عزیزوں کہ مجھے موت آئے تو کربلا کی زیارت کے بعد آئے آج تو بڑا آسان ہو گیا ہے کروڑ کروڑ شیع جاتے ہے کربلا ظالم باشا متوکل ظالم باشا اس نے اعلان کیا کہ اتنی درہم جو دے گا ہم اسے کربلا جانے دیں گے ایک ضعیفہ تھی جس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کربلا جائیں گے اور آقا حسین کے روزے کی زیارت کریں گے ان کے دروازے ان کے دروازے ان کے گھر پہ کام کرنے کے بعد اس نے دولت کو اکٹھا کیا اور لے کر اپنے دروازے پر بیٹھ گئی کیا دیکھا کافلہ جا رہا ہے کہ کافلے والو کہاں جا رہا ہو کہ کربلا جا رہا ہو کہ مجھے بھی لیتے چلو کہ دولت ہے رقم ہے ظالم باشا روکے گا کہاں ہے چلی وہ ضعیفہ ظالم باشا ایک دریہ کے کنارے کرسی لگا کر بیٹھا تھا کیا دیکھا اسا کے سہارے ایک ضعیفہ چلی آ رہی کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے ہم اسے کربلا نہیں جانے دے رہے اب کافلہ قریب پہنچا وہ ضعیفہ اسا کے سہارے سے ظالم باشا کے قریب پیسی پہنچی لائی ہو دولت تھائلی میں ہاتھ ڈالا ظالم باشا کے اوپر پھیک دیا جھجلا گیا ظالم باشا ارے ابھی بھی حسین کے چاہنے والے ایسے زندہ ہیں جو نہ سہی ہم اسے کربلا جانے نہیں دیں جلال کو بلایا کہ اس کے دونوں بازو قلم کر دوں دانو بازو قلم کی کہ اسے دریہ میں ڈال دو ضعیفہ کو دریہ میں ڈال دیا اور قافلے والوں کو روانہ کر دیا عزیز و قلیجے میں طاقت اور اگلا جملہ سن لینا اب جب یہ قافلے والے جو یہ منظر دیکھے تھے کہ ضعیفہ کے دونوں ہاتھ کٹے گئے اسے دریہ میں ڈالا گیا اب جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو کافنے لگا کیا دیکھا وہی ضعیفہ آقا حسین کے روزے کی جالی کو پکڑ کر کہہ رہی مولا جس طرح سے میری دعا پوری ہوئی ہے اس طرح سے ہر شیوں کی دعا کو پوری کر دینا مولا کافنے لگے شیہ اس ضعیفہ کے قریب پہنچے بی بی یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا مجزہ ہے کہ سنو جب ظالم نے مجھے دریہ میں ڈالا تو میں نے دل کی گہرائی سے آوا دی مولا کیا میری قسمت میں زیارت نہیں ہے پانی کو چیٹا ہوا سوار میرے قریب آیا مجھ سے کہتا کہ ماں اپنی آگوں کو بند کر لے میں نے اپنی آگوں کو بند کیا کہ اپنی آگوں کو گھول لے اب جو میں نے اپنی آگوں کو گھول تو سامنے آقا حسین کا روزہ تھا لوگوں نے کہ تو نے اس کا نام نہیں پوچھا کہ میں نے اس کا نام پوچھا مگر اس نے نام بتانے سنکار کر دیا جملہ سن لو اب ضعیفہ کہتی ہے جب اس نے نام بتانے سنکار کر دیا تو میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گا بھائی اپنے وہ پاکستہ ہاتھ تو بڑھا دے جس سے تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا جیسے میں نے یہ کہا سوار نے اپنی ردہ اُلڑ دی اے ضعیفہ اگر جس کی محبت میں تیرے بازو قلم ہوئے اسی کی محبت میں میرے بازو قلم ہو گئے ضعیفہ تیری تمنا پوری ہو گئی مگر میری سکینہ آواز دیتی رہی ارے میرے چاچا ارے میرے چاچا رو لے دادہ رو دل کھول کرا سبحانہ مصاب پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی کم ہی نہیں ہوگی آپ کے حسووں کو فاطمہ زہرہ اپنے رومال میں لینے کے لئے موجود ہے ایک مرہومہ کے انشاءال سواب کی مجلس اولاد موجود ہے پروردگار گھر والوں کو سب رجبی لیتا فرمیں علی تو مجھے خوش دینا اے علی تو مجھے جنازہ اٹھا یہ وسیعت کس نے کی رسول کے بیٹی فاطمہ زہرہ نے علی سے کی ایک وسیعت جناب فاطمہ زہرہ نے اور کی دل پھٹ جائے گا انشاءاللہ دل کھول گا سب آئی یہ گا اے علی رات کی تاری میں میرے حسین کو پیاس لگتی ہے اے علی جب میرا حسین پانی مانگے تو اسے پانی دے دی فاطمہ جت قبر پر پائٹ کر علی قرآن پڑھ رہے تھے گریہ کر رہے تھے قبر فاطمہ ہلنے لگی اے علی میرا حسین پانی مانگ رہا ہے علی دوڑتے ہوئے آئے کوزے میں پانی لیا حسین کو پانی پھلایا میں کہوں گا مولا مدینے میں حسین نے پانی مانگا آپ نے پانی پہنچا دیا ارے کربلا کا میدال شمر کا خنجر چلتا رہا فاطمہ کہتی رہی اے شمر میرا حسین بیاس روی یادادار دل کھول کے رانسو بھائیے گا جناب فاطمہ زہرہ کا دروازہ مسجد رفی میں کھنتا تھا علی نماز پڑھنے کیلئے چلے گئے تھے امام حسین امام حسین دھورتے ہوئے آئے بابا بابا امہ دنیا سے گزر گئے علی گیرے علی اٹھے علی گیرے علی اٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اے میرے اللہ علی غریب ہو گیا آئے زینب سارے بچے کٹھا ہو گئے ہاتھوں کو جوڑ کر علی نے ایک جملہ کہا علی کیا کہنا چاہتے اے میرے بچوں جب ماں پہ رونا آئے تو اپنی آستین کو داتوں میں دبا لینا کیوں بابا تمہارے رونے کی آواز باہر نہ جائے ورنہ مدینے والوں کو فاطمہ کے مرنے کے اطلاق ہو جائے علی نے بچوں کو منع کر دیا مگر مولا کائنا جب جناب فاطمہ زہرہ کو خسر دے رہے تھے چیخ مار کر رونے لگے سلمان آگے بڑھے مولا آپ نے بچوں فاطمہ نے آج تک مجھے نہیں بتایا اتنی صابرات فاطمہ اللہ اکبر جنازہ تیار ہو گئے عزیز ہمارے آپ کے ابھی دستور ہے جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو سارے بچے گھر والے آتے ہیں خدا حافظ کرنے کے لئے جملہ سنئے کہ بہت رہیں گے جنازہ تیار ہے شہزادی فاطمہ زہرہ کا زینب ماں سے رخصت دولو زینب رخصت دولی کلسوم ماں سے رخصت دولو کلسوم بھی رخصت دولی حسن ماں سے رخصت دولو حسن بھی رخصت دولی حسین کیا تم اممہ کو خدا حافظ نہیں کہو گے جملہ سنلو عزیز مجلوم کربلا پہنچے ماں کے تنوے کو چمہ اممہ جب تک تُو نہ بولائے تیرا حسین تیرے قریب نہ آئے گا اممہ تیرا لال بولا رہا ہے اممہ تیرا کربلا حسین بولا رہا ہے جیسے حسین نے کہا بندے کفن ٹوڑ گیا آ میرے لال میرے کلیجے سے لگ جا حسین آگے بڑھے اممہ کے کلیجے سے لپڑ گئے ایک چملہ کا اممہ ایک وعدہ پورا کر دو کیا وعدہ میرے لال آج تیرے حسین نے بولایا تُو نے بندے کفن توڑ کر اپنے کلیجے سے لگا لیا کربلا میں آ جانا اممہ رو میرے مہو بہن اپنی دعائیں مانگ لینا اے میرے اللہ تجھے جناب علی بڑھ کی جوانی کا واسطہ جو نوجوان بے روز گار انہیں روز ہدا کرنا تجھے جناب رب کی جو 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 بہن کی آگوش میں بچے نے انہیں بچے عطا کرنا اممہ اممہ وعدہ کرلو جب تیرے لال کربلا کے میدان میں زلجنہ پہ مگائے گا تو اپنے دامن کو پہلا دینا اممہ جملہ سنو آجدار و کلیجے مگر طاقت ہو بچپنے کا وعدہ جوانی میں پورا ہوا سن ایک سٹھ ہجری کربلا کا میدان فاطمہ کے لال سو جناب ڈکمکانے لگا حسین کو اممہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا ایک مرطبہ گھوڑے کا رخ مدینہ کا طرف کیا اممہ کوئی آواز نہ آئی پھر حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اممہ کوئی آواز نہ آئی تیسری مرتبہ جیسے حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا آواز اممہ نیچے سے آواز آئی آہ میرے لال رہے تری ماں ترا انتظار کر رہی ہے حسین اممہ کی آغوش میں آگے اے اممہ اکبر مارا گیا انہوں محمد مارے گئے قاسم مارے گئے اب پاس کے بازو کھڑ گئے فاطمہ نے آواز دی اے میرے لال فاطمہ سب دیکھتی رہی جزا کر اللہ جزا کر اللہ رو یاد آدھ رو فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا ایک علم دین ایران سے آئے تھا میں نے ان کی زبانی جملہ سنا تھا شمر ملعون میرے مولا کے قریب پہنچا جملہ سنا انشاءاللہ آپ روئیں شمر ملعون مجلوم کربلا کے قریب پہنچا امام کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا امام کو کھنشتا ہوا نشیم میں لیا عمر سعید دیکھئے کہ بہت روئیں گے عمر سعید نے شمر ملعون سے ایک سوال کر لیا شمر جب تو حسین کو شہید کر رہا تھا تجھے کہیں رحم نہیں آیا کہ ظالم تو اور رحم کی بات کر رہا کہ نہیں بتا کہ سنو جب فادمہ گلال زمین پر آیا میں تلوار لے کر چلا تلوار کو پتھر پر مارا تلوار کی دھار مڑی میں حسین کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ حسین کے دونوں لب ہل رہے ہیں شمر کہتا کہ حسین کے دونوں لب ہل رہے ہیں میں نے سوچا حسین پانی مانگ رہے ہیں پھر میں نے سوچا جس کا قاسم جس کا محمد گھر پیاسا مارا گیا ہو وہ حسین پانی کیوں مانگے گا شمر کہتا میں نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں تک پہنچا تلوار کو اٹھا حسین کے گلے پر رکھا پہلا خنجر چلایا حسین نے آواتی نانا شمر کہتا کہ اس کے بعد میں نے دوسرا خنجر چلایا حسین نے آواتی بابا شمر کہتا ہے اس کے بعد میں نے تیسرا خنجر چلایا حسین نے کا ما جملہ سلو عزادارو شمر کہتا ہے اس کے بعد میں جتنا خنجر چلاتا رہا حسین کہتے رہے اپاس 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 عباس کا اللہ شاہ تربا اے مولا اے موض مجبور جزاک اللہ جزاک اللہ دو رواے دور پڑھوں گا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی مولا آپ کو سلامت رکھیں بات آگئی آقاب باس کی تو عباس کی اہمیت دیکھئے کربلا میں کیا تھا مولا گسر لو کے نیزے پر بلند ہوا راوی کہتا کہ جب خیمے میں آگ لگی تو میں نے دیکھا کہ خیمے سے چھوٹا سا بچہ نگلا میں نے ہتوں کو جھوڑ کر کہ میرے لان کوئی مدد تو بتا کہ نہیں مدد کہ میں نے اشارہ کیا وہ دیکھ جو فراد کے کنارے جس لاشے پر بازو نہ ہو سمجھ جانا کہ وہ عباس کا لاشا راوی کہتا کہ میں دیکھنا چاہتا تک وہ بچہ کرتا کیا ہے بچہ جاتا رہا راوی اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہا بچہ دورتا دورتا فراد بابا اٹھو اے بابا اے خیم جد اے میرے بابا شمر سکینہ کو تمہ جے بس عزادار مجلس تمام ہو گئی حسین کا یہ لٹا ہوا کافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا شہدہ کے سر ایک رسول کا صحابی آگے بڑھا کہ یہ حسین کا سر یا محمد کا سر یہ قاسم کا سر کہ سب سب نظر آرہا مگر عباس کا سر نظر نہیں آرہا کہ عباس نے کربلا میں حسین کا ساتھ نہیں دیا یا آج چوتھے امام کے کانوں سے ڈگرائی ہدھ گڑی اور بیڑی کو سمالا اس نانا کے صحابی کے قریب پہنچے کہ بھائی ایسا رکھا وہ دیکھ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا نا وہ میرے چھچا عباس کا سر کلیج میں طاقت دو جملہ سن لو وہ نانا کا سر سوال کرتا ہے مولا سب کسرنوں کے نیزے پر مگر عباس کسرنوں کے نیزے پر کیوں نہیں کہیں میرے بھائی نہ تو سن سکتا نہ میں بتا سکتا ہوں چل کر میرے چچا پاس سے پوچھ لے چوتے امام نانا کے صحابی کو لے کر چچا پاس کے قریب پہنچے السلام علیکم امیر عباس اے چچا پاس نانا کا صحابی سوال کرتا ہے سب کا سرنوں کے نیزے پر ہے اب پاس کا سرنوں کے نیزے پر کیوں نہیں ہے جملہ سن لو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے میرے لال لائن وں نے تین مرتبہ میرے سر کو نیزے پر رکھا مگر جیسے بابا جزاک اللہ جزاک اللہ بس وضع کرتا ہوں دو منٹ دو منٹ سے تین منٹ نہیں ہوگا دل کھول کر آسو بھائیے گا اور مرحومہ کا پرسہ ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو دے دیجئے گا اب باز کی اہمیت دیکھیں کربلا میں کیا تھی تھائر کے پڑھوں گا مگر انشاءاللہ آپ کے لئے دعائیں مانگ لے گے مومنین کے لئے دعائیں مانگ لیجئے گا حسین کہ یہ کافلہ یزید کے قید خانے میں قید کر دیا گیا جنب زینب جب مدینے میں رہتی تھا تو ہند نام کی ایک کنیس شہزادی زینب سے قرآن پڑتی تھی اور اس نے کچھ موجزے دیکھے تھے ہند بہت خوبصورت تھی شہزادی زینب نے اسے آزاد کر دیا یزید ملون نے اسے شادی کر لی ایک روز وئی ہند قرآنے میں شہزادی زینب آئی کہ یزید کچھ قیدی آئے ہیں ان قیدیوں میں چھوٹی بچی آئی جب شام ہوتی ہے نا تو بچی کہتی ارے میرے بابا ارے میرے چچا اس بچی کی آواز اتنی دردناک ہے کہ میرا کلیجہ پڑتا آخری رواز بڑھو مجلس تمام کہ یزید اگر تیری اجازت ہو تو ان قیدیوں سے ملنے میں جاؤں کہ جاؤں یزید کی بی بی ہند چلی اب باس کی اہمیت دیکھ کربلا میں کیا تھی جب قید خانے کی طرف جا رہے تھی تو یزید کی بیٹی بھی چھوٹی ستی ماں کے دامن کو پکڑ لیا اماں میں بھی چلو کہ چلو جیسے ہی قید خانے کا دروازہ کھلا چار برس کی بچی ادھر چار برس کی بچی ادھر جناب سکینہ نے سیدوں سچاد کو اپنے کلیجے سے لگا لیا بھائیہ کیا شمر مارنے آ رہا ہے نہیں نہیں میری بھائی ابھی ترہ بھائی زندہ کوئی نہیں مارے گا آئی رملہ جناب سکینہ کے پاس بیٹھی اور جناب ہن جناب زیند کے پاس جا کر بیٹھ گئی ہن صاحب سے بتائیے زاکر جملہ کیسے پڑے آپ روانگے کیسے یزید کی بیٹی رملہ نے ابباس کی بھتی جی کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا بی بی کیا آپ کے بابا نہیں ہے کیا آپ کے چچا نہیں کہا کیوں کہا دیکھو میرے بابا نے بہترین لباس پہنائے ہیں میرے بابا نے بہترین زیور پہنائے ہیں اب سکینہ سے برداشت نہ ہوا فراد کا رکیہ چچا اے میرے چچا آپ نے جو گوشوارے پہنائے ارے شمر نے اتال لیے مجلس تمام ہو گئے ازادار رو لینا دل کھول گرا صبحانہ رملہ خاموش اب یزید کی زودہ جناب زینب سے کہتی ہے بی بی آپ کا نام کیا ہے شہزادی نے نام نہیں بتایا اٹھی لوگوں سے پوچھا یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے معلوم ہوا کہ مدینہ سے آیا ہے اب آئی اور بیٹھ گئے بی بی محمد کی قسم شہزادی نے نام نہیں بتایا علی کی قسم شہزادی نے نام نہیں بتایا فاطمہ کی قسم شہزادی نے نام نہیں بتایا حسن کی قسم شہزادی نے نام نہیں بتایا کلیجے بہاز رکھنا ازادارو ہند نے ایک مرتبہ کہا تجھے حسین کی قسم جیسے ہی بھائیہ کا نام آیا زینب کھڑی ہو گئی ہند مجھے زینب کہتے ہیں زینب ہند کھڑی ہو گئی خبردار اس نجیس قید خانے میں میرے شہزادی کا نام نہ لینا میرے حسین کا نام نہ لینا میرے اپاس کا نام نہ لینا ورنہ قیامت آ جائے گی مگر ہند پریشان ہے مجلس تمام ہو گئی آخری جملہ آخری جملہ ہند پریشان ہے کیا ماجرہ ہے کچھا بیٹھو بیٹھو شہزادی بیٹھ جاؤ ابھی معلوم ہو جائے گا آپ زینب ہو کی نہیں زینب ہو اپنی کنیزوں سے کہا قرآن لے کر آؤ جملہ سن لو عزیزانہ محترم ہند نے کہا جناب زینب سے ابھی معلوم ہو جائے گا آپ زینب ہو کی نہیں زینب ہو اپنی کنیزوں سے کہا قرآن لے کر آؤ ہند کی کنیز قرآن لے کر آئی ہند نے لیا رہل کو لیا زینب کے سامنے بیٹھی رہل کو رکھا ریل کو کھولا قرآن کو رکھا جیسے ہی قرآن کو کھولا قرآن اپنی جگہ سے اٹھا زینب کا چکر لگانے لگا زینب کا تواف کرنے لگا ارے یہ موجزہ میں نے مدینے میں دیکھا تھا اپنی چادر ادھاری اپنے زیور ادھارے زینب کو کلیجے سے لگا کر ایک جملہ کہا اے زینب کیا عباس نے ساتھ نہ دیا اے زینب کا عباس مارا گیا عباس کے بازوں کٹ گئے ہم کربلا سے شام تک میرے دا اے میرے اللہ تجھے شہدہ کربلا سے رہنے کربلا کا واسطہ بالخصوص آقا حسین کا واسطہ پر یہ دنیا میں جو کرونا وائرس پہلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سال عزداری دل کھول کر نہیں کی میرے اللہ یہ وبا یہ مسئبت ختم کر دے تاکہ سالح اندہ شاندار طریقے سے ہم لوگ آقا حسین کی عزداری کر سکے اے میرے اللہ تجھے بیمار کربلا سیدہ سجاد کا واسطہ جو بیمار انہیں شباہ آتا فرما اے میرے اللہ تجھے جنابی الکبر کی جوانی کا واسطہ جو نوجوان ہم نے بے رزگار جو بے رزگار انہیں رزگار آتا فرما اے میرے اللہ تجھے جنابی رواب کی وجوڑی گوت کا واسطہ جن بہنوں کی آگوش میں بچے نے انہیں بچے اطاف فرما اور ہمارا حسنس علی بیت علیہ السلام میں ہو آپ حضرات سے گزاری شیخ ایک مرتب سورہ الحم تین مرتب سورہ قلعہ پڑھ کر مرہوما سیدہ حسین بنی بنتے سید منظور حسین کی روح و شاہ فرما دے